بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریسرچ پیڈیا چینل دوستو آج کی ہم ویڈیو میں یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ سٹیٹیفائیڈ رینڈم سامپلنگ وہ کس طرح ایکسل کی مدد سے پرفارم کی جاتی ہے تو اس کے سٹیپس میں سب سے پہلی چیز جو منچن تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے پاس پاپولیشن کے حوالے سے وہ ڈیٹیل ہونی چاہیے تو فرض کر لیں کہ یہ وہی ایکسیمپل اسی کو میں لے کر چال رہا ہوں جو سیمپل رینڈم سامپلنگ میں اور سسٹیمیٹک سامپلنگ میں میں نے یوز کی تھی ایڈیشنلی میں نے یہاں پر جو جنڈر ہیں ان کی وہ منچن کر دی ہیں کیونکہ جب گروپنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ کسی بھی کریکٹرسٹک کو بیس بنا کر گروپنگ کر سکتے ہو تو فیلحال میں یہاں پر جس کریکٹرسٹک کو بیس بنا کر گروپنگ کرنا چاہ رہا ہوں وہ جنڈر ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پاپولیشن کو ڈیفائن کریں آپ کی پاپولیشن کیا ہے اور کتنے اس کے ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے پاپولیشن جو ہے ففٹی ون میمبرز پر مجتمل ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کی پاپولیشن ہے تو یہ پاپولیشن کا جو سائز ہے وہ ففٹی ون مینچن کر دیا اس کے بعد میں ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ساتھ میں مینچن کر دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ان گروپس کو اس سٹیپ ٹو آپ نے الگ کرنا ہے تو اس کا بڑا ایک آسان سا پرسیجر ہے ایکسل کے اندر ایک کمانڈ ہوتی ہے اگر آپ اس پارٹ کو سیلیکٹ کر کے تو یہاں پہ رائٹ سیٹ پر آ جائیں تو یہاں پہ سوٹ اور فلٹر کے نام سے کمانڈ موجود ہے اس میں فلٹر کے بٹن کو آپ کلک کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لئے جس کریکٹرسٹک کی بیس پہ آپ گروپ الگ کرنا چاہ رہے ہیں اس گروپ کے ممبرس آپ کے سامنے آ جائیں گے , Like میں اس اس جنڈر کی بیس پہ گروپنگ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس سائن کو آپ کلک کروں گا تو میرے سامنے F اور M شو ہو رہا ہے M سے مراد male ہے F سے مراد female ہے فار اگزمپل میں پہلا گروپ female کا رکھنا چاہ رہا ہوں تو میں female کو چیک رہنے دوں گا male کو uncheck کر دوں گا اوکے کا بٹن دبا دوں گا تو یہ صرف فی میل سے ریلیونٹ جو میمبرز ہیں یہ وہ شو کر دے گا سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ انہیں یہاں سے کپی کر لیں کپی کر کے آپ ایک نیو فارمیشن یہاں پہ بنا لیں ٹھیک ہے یہ فار ایزمپل میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں ایک نیو فارمیشن اور یہاں سے ویلیوز کو کلک کروں گا یہ میرے سامنے ایک گروپ آ گیا یا ایک سٹریٹا آ گیا اس کو آپ فی میل گروپ کا نام دے دیں اور یہاں پر ایک نئی نمبرنگ کر دیں ٹھیک ہے ان کو ایک نیا نئی نمبرنگ کی ترتیب دے دیں تاکہ بعد میں ان کے ذریعے اگر ہم نے سمپلنگ کرنی ہو تو ایزلی ہمارے سے ہو سکے یہ جناب ہو گئے جسٹا مینٹ وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون اور ٹو ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح آپ نے میل کا گروپ اگر یہاں پر بنانا ہے تو یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے ہم میل کو ہم چیک کر لیں گے فی میل کو ہم چیک کر دیں گے تو یہ دیکھے گا یہ صرف میل سے ریلیونٹ جو ایلیمنٹ ہیں وہ میرے سامنے آ گئے ان کو ہم یہاں سے کوپی کریں گے اور ادھر لاکر ہم جو ہے اس کو پیسٹ کر دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ فی میل کا گروپ بن جائے گا یہ چھے انہیں ٹھیک کر لیں کیونکہ ان کے ساتھ آئیڈنٹیفکیشن کے لیے نمبر لگانا پڑتا ہے میں ون لکھ دیتا ہوں اور ون کے بعد کنٹرول کا پٹن پریس کرتے ہوئے ڈریک اینڈ ڈڈراب کریں تو یہ نمبر چینج کر دے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ بائیس فی میل ہیں ہماری اس ڈائیورس پاپولیشن میں اور اسی طرح اگر میں میل کو چیک کر لوں تو ون یہاں پر میں مینشن کروں گا اور کنٹرول کا پٹن پریس رکھتے ہوئے ڈریک اینڈ ڈڈراب کروں گا تو یہ میرے سامنے جو ہے 29 میل آگیا اب پہلا تو یہ ہو گیا یہ سیکنڈ سٹپ آپ کا بن گیا پہلے سٹپ میں آپ نے پاپولیشن کو ڈیفائن کر لیا اور اس کے گروپس جو ہیں جس کریکٹریسٹک کی بیس پہ آپ نے سپریٹ کرنے وہ کر لیا سیکنڈ سٹپ میں آپ نے اپنے جو گروپس ہیں ان کو فائنلائز کر لیا کہ آپ اپنے گروپس میں جو ہے جس کریکٹریسٹک کی بیس پہ آپ گروپنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریکٹریسٹک ہیں کیا ان کی بیس پہ آپ انہیں یہاں پر لے آئے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا آپ کا فیمیل کا گروپ اور یہ بن جائے گا میل گروپ ٹھیک ہے جی اب اگلا کام ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے بس اگلی کہ ہم نے ان کا پرپورشن فائنڈ اوٹ کرنا ہے کہ ٹوٹل پاپولیشن میں ان کا پرپورشن کیا ہے تو پہلے ہم پرپورشن آف فیمیل نکالتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم پرپورشن آف میل نکال لیں گے ٹھیک ہے جی تو فیمیل کا پرپورشن سے مراد ہے کہ ٹوٹل فیمیلز کتنی ہیں ٹوٹل فیمیل Roberts ہیں ٹوٹل فیمیل ہیں ٹوٹل جو ہمارا پہلا سٹیٹا بن رہا ہے تو ٹوٹی ٹو فیمیلز ہیں اور پوپولیشن کا جو سائز ہے وہ ففٹی وان ہے یعنی 22 فی میل کا پرپورشن جو ہے وہ ٹوٹل پاپولیشن میں کتنا بنتا ہے تو یہ تقریبا 43% بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا دیکریز کر کے راؤنڈ کر لیں تو یہ 43% بن رہا ہے اسی طرح میل کا پرپورشن ویسے تو انڈرسٹوٹ ہے 57 بن رہا ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں وہ تقریبا ہمارے جو میل ہیں وہ 29 ہے 29 divided by 51 تو یہ میل کا پرپورشن بن گیا اس کو اگر ہم راؤنڈ کر لیں تو یہ اتنا بن جائے گا اب ان کی بیس پہ ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ ہم نے کتنے ایلیمنٹ یہاں سے چوز کرنے ہیں اور کتنے ایلیمنٹ یہاں سے چوز کرنے ہیں تو بیسکلی آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے سمپل سائز کو اس پرپورشن سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے سمپل سائز فور فیمیل اسی طرح سمپل سائز فور میل ٹھیک ہے جی تو سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے ایکول کا سائن ڈالا فیمیل کا پرپورشن ملٹیپلائی بائی سمپل کا سائز تو یہ آگیا جی ہم نے تقریبا جو ہے وہ فائف میمبر یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے بلکہ فور میمبر ہی ہم کر لیتے ہیں اور یہاں جو ہے اس کا پرپورشن میل کا پرپورشن ملٹیپلائی کر دیں اب سمپل سائز سے تو اس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم نے جو ہے وہ کم از کم سکس ہم نے لینا ہے میل کے لیے اور کم از کم فور جو ہے ہم نے فیمیل کے لینا ہے یعنی ہم نے چار ایلیمنٹ یہاں سے اٹھانے ہیں اور چھے ایلیمنٹ ہم نے یہاں سے اٹھانے ہیں اب اس میں ہم نے ڈیسیزن لینا ہوتا ہے یہ سٹیپ نمبر فور ہوتا ہے کیونکہ یہ تھری ڈسکس کر لیے ہم نے کہ پرپورشن ہم نے سیٹے کر لیا ٹھیک ہے کون سے چار اٹھانے ہیں اور کس میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے اٹھانے ہیں دو میتھڈ آپ کے سامنے ڈسکس ہوئے تھے ایک سیمپل رینڈم سمپلنگ میتھڈ تھا ٹھیک ہے ایک سیسٹیمیٹک رینڈم سمپلنگ میتھڈ تھا سیمپل رینڈم سمپلنگ میں جو ہے وہ سمپلنگ ایرر آنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں سیسٹیمیٹک میں نہیں ہوتے تو کیونکہ پریویس ویڈیو میں وہ طریقہ میں بتا چکا ہوں اگر آپ سیمپل رینڈم سمپلنگ اپلائی کریں گے تو آپ نے رینڈ بیٹوین کی کمانڈ لگا کر چار تک ڈریک کرنا ہے ان میں جو نمبر آ جائیں انہیں یہاں سے چھوز کر لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر بھی رینڈ بیٹوین کی کمانڈ لگا کر جو ہے وہ اپر اور لوئر ویلیو بتا کر تو چھے تک ڈریک کر لینا اس میں جو نمبر آ جائیں وہ ان میں سے سیلیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سیسٹیمیٹک کا پروسیجر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ رینڈ بیٹوین کی کمانڈ کے ذریعے سیلیکٹ ہوگا اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم اس فور کو جو ہے وہ اس پوری پاپولیشن کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے اس سائز سے ٹھیک ہے جو سمپل سائز ہے اس سے ڈیوائیڈ کر کے تو گیپ ایڈنٹیفائی کر لیں گے کہ کتنا ہم نے یہاں پر گیپ لینا ہے تو اس گیپ کے اکورڈنگلی بھی ایلیمنٹ سیلیکٹ ہو جائیں گے سیم پروسیجر یہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو کیونکہ سسٹیمیٹک سمپلنگ اور سیمپل رینڈم سمپلنگ آپ کو بتایا جا چکا ہے تو وہ دونوں میں سے جو پروسیجر آپ چاہو یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے جو فائنل سمپل سیلیکٹ ہوگا انہی سے پھر آگے ڈیٹا کلیکشن ہوگی یہ بیسکلی ہے ہمارا جو ہے وہ سٹیٹیفائیڈ سمپلنگ کا پروسیجر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو کونسپٹ کی سمجھ آئی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ کلیک ضرور کیجئے گا شکریہ